موسیقی 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 اپوزیشن کا بھرپور عوامی قوت دکھانے کا فیصلہ نون لیگ نے پنجاب کے تمام مہدداروں کو آج بلالیا تحریکت میں اعتماد پر ووٹنگ کے روز جلسے کو کامیاب بنانے کا تاسک دیا جائے گا اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ مشابرت ازلاس کل اسلام آباد میں ہوگا شہباز شریف اپوزیشن رہنماؤں کوئی شائعہ بھی دیں گے شہباز شریف کہتے ہیں اسد کیسے جانبدار ہو گئے ان کا پی ٹی آئی کی حماد کی طرف جھکاؤ واضح ہے حکومت ملک کو سیاسی بہران کی طرف لے جا رہی ہے ملک کو میدان جنگ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا کہ عمران خان اقتدار کو بچانے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لگ رہا ہے کہ حکومت کی کام پر ٹانگ رہی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نیوٹرل کا مطلب ہی بدل دیں فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیراعظم لوگوں کو گولی مارنے اور وزیر خودکش حملہ کرنے کو تیار ہیں جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا امیر جماعت اسلامی سراج الحق شرقہ سے خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت سینئر قیادت کا اجلاس تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق وزیراعظم نے کہا اپوزیشن کو کسی صورت این نارو نہیں دیں گے اپوزیشن کو عوام کی نہیں اپنے کیسز کی فکر ہے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے سیاسی صورتحال میں تیزی سے تبدیلی تحریک انصاف کا اتحادی جماعت امکیم سے پھر رابطہ گورنر سیند عمران اسماعیل کی قیادت میں حکومتی وفت آج امکیم کے عارضی مرکز پہنچے گا اختر مینگل کی صدارت میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشابرت حکمرانوں کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا انجام قریب آ گیا لیگی رہنما حمزہ شہباس کی 24 نیوز سے گفتگو بولے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی عوام کو عمران نیازی سے چھٹکارہ ملے گا کراچی میں گرمی کا راج پارہ 49 ڈگری تک جا پہنچا گرمی کی شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی گرمی کے باعث شہریوں کا مشروبات کے سٹالز